مائم نے ہمیشہ یہ کہتے ہوئے آئی ہے کہ اس دیش کے اندر اگر کوئی سب سے سپریم کنسنسا ہے تو وہ سپریم کورٹ ہے اور اگر سپریم کورٹ اگر یہ فیصلہ سنائی ہے تو یقیناً اس دیش کے سبی مسلمانوں کو اس کا عادل کرنا چاہیے ہم بھی اس فیصلے کا عادل کرتے ہیں لیکن جیسا ہم نے یہ شروعات سے یہ بات کہی تھی کہ ہمیشہ سے ہی یہ جو ٹرپل طرف کا مدعہ ہے میڈیا نے اور حجب نے جس طرح سے اسے پروجیکٹ کیا تھا کہ مسلمان مہیلاؤں کے ساتھ جس طرح سے اتحار ہو رہا ہے اور یہ ٹرپل طلاف ٹوٹلی ایک بہت ہی غلط چیز مسلمانوں کے اندر ہے آج کی ججمنٹ میں یہ سب جتنا بھی ہوا تیار کی گئی تھی کہ مسلمانوں کے پرسنل روز کتنے خراب ہے مسلمان مہیلاؤں کے ساتھ کتنا اتحار ہو رہا ہے اگر ججمنٹ کو اگر ہم دیکھیں گے تو پانچ ججز کا بینچ تھا پانچ ججز کے بینچ میں پین نے کہا کہ نہیں ٹرپل طلاف ہٹ جانا چاہیے دو نے کہا کہ نہیں ٹرپل طلاف ایک پرسنل لاؤ ہے اور جو پرسنل لاؤ کنسٹیوشن کے اندر ایک فنڈمنٹل رائیڈ کے تحت دیکھا جانا چاہیے تو آج کے ججمنٹ میں یہ بات ثابت ہوگی ہے یہ بہت ہی کنٹینشیس ایشو ہے اور اس کا فیصلہ عدالتیں نہیں کر سکتی ہے اور اسی لیے عدالت نے بھی یہ تیار کیا ہے کہ اب اس کا جو فیصلہ ہے یہ پارلیمنٹ میں تیار کرنا چاہیے اس کے اوپر بل لانا چاہیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی آسان ایکسسائز نہیں رہنے والی ہے اگلے چھ مہنے کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس کے اوپر بہت چرچہ ہوگی بہت سارے اس کے اوپر بہت بیواد ہوگے اور اس کا ایمپلیمنٹیشن اگر دیکھا جائے بھلے ہی چھ مہنے کے لیے گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ کل کوئی مہیلہ اگر یہ کہے گی کہ مجھے دلات چاہیے میں شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں تو کیا ہم اس کو یہ خائدہ بتائیں گے کہ نہیں یہ تو خائدہ آیا ہے اچھے میں نے آپ کو اس کے اوپر سپورٹ نے سٹے لے دیا اگر مہیلہ کو نہیں رہنا ہے اگر پتی شرابی ہے پتی مہیلہ کے ساتھ مہیلہ کو پیڑا لے رہا ہے تکلیف پہنچا رہا ہے اس کو نہیں رہنا ہے تو کیا ہم خائدوں کا سہارہ دے سکتے ہیں اس معاملے کے اندر یہ ایک پرسنل میٹر ہے تو اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بھلے ہی عدالت کا فیصلہ آ گیا ہے لیکن اس ملک کا مسلمان عدالت کا فیصلے کا آدھر کرتے ہوئے جب پرسنل لاز کا اور مذہب کے تعلق سے اگر کوئی فیصلے لینے کی باری ہوتی ہے تو مسلمانوں کے اندر بھی جس طرح ہندو دھرم کے اندر شنکر اچاریا یا ان کے جو مٹ ہوتے ہیں اس کے اندر یہ فیصلے لیے جاتے ہیں دھرم گرم ان کا فیصلے لیے جاتے ہیں مسلمانوں کے پرسنل لاز کے فیصلے اور انڈیا مسلم پرسنل لاز بوٹ لیتا ہے اسی لیے آج جب یہ ججمنٹ آیا تب یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ اس کے تعلق سے پورا ججمنٹ خرید چار سو پیج کا ججمنٹ ہے اس کو پڑھنا پڑے گا سبھی ججز کی کیا کیا رائے ہیں اس کو پڑھنے کے بعد مسلم پرسنل لاز بوٹ نے ابھی یہ تعلید تعلید کی ہے کہ دس سپتمبر کو اس تعلق سے نکنگ لیں گے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ مسلم پرسنل لاز بوٹ عدالت کے فیصلے اور لوگوں کی بھاؤنا مذہب کیا کہتا ہے اس سب کو ملا کر یقیناً ایک فیصلہ لے گا جس کو ہم کو سب کو ماننا پڑے گا